اگے ہوں گی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام احباب کا بہت شکریہ پاکستان مسلم لیگ نوم اپنے قائد میاں نواز شریف کو اکیس اکتوبر کو خوش عام دیت کہنے ویلکم کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے پوری قوم اپنے لیڈر ایک ایسے نجات دہندہ لیڈر کے طور پہ میاں نواز شریف کو ویلکم کہنے اور ان کی منتظر ہے کہ جب جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا پاکستان کی رہنمائی کے لیے قوم کو ضرورت پڑی وہ نائنٹی ایٹ جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان پہ ایک مشکل وقت کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی قوت نہیں بن سکتا پوری قوم کو اور پاکستان کو مسلمان امہ کو ایک چیلنج درپیش ہوا تو اس وقت پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے لیڈر میاں نواز شریف نے نہ صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کو سرخرو کیا باوقار کیا سر بلند کیا بلکہ پوری مسلمان امہ کو سرخرو کیا اور جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا اس دن صرف پاکستان میں نہیں پوری مسلمان دنیا میں جو ہے وہ جشن منایا گیا کہ پاکستان ایک مسلمان پہلی ایٹمی قوت کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابران دو ہزار تیرہ کی بات بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے نیچے جو ہے وہ دبا جا رہا تھا اور اور حالت یہ تھی کہ ہر روز جو ہے وہ سینکڑوں شہدہ کی لاشیں اٹھانی پڑھ رہی تھی نہ مسجدیں محفوظ تھی نہ امام مارگاہیں محفوظ تھی نہ مارکیٹیں محفوظ تھی نہ بازار محفوظ تھی یہاں لاہور کی ہی ایک مارکیٹ میں جو دباکہ ہوا اس میں سینکڑوں جانے جو ہے وہ ضائع ہوئی شہید ہوئے لوگ لوگ کہتے تھے کہ اگر ان دو مشکلات یا عذاب سے جان چھوٹ جائے تو پاکستان کو پھر رکھے روک نہیں سکتا قوم نے اس وقت کی بھی منفی باتیں جو ہے وہ اس وقت بھی کی جاتی تھی بعض لوگوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے منفی تنگید ہی کرنی ہے اس وقت بھی قوم کو مایوس کرنے کے لیے جو ہے وہ بعض لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے لیکن قوم نے پاکستان مسلم لیگ پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کیا منڈیٹ دیا تو پھر اگلے چار سالوں میں سلی نے دیکھ لیا پوری دنیا کو ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان دونوں مشکلات سے عذاب سے جو ہے وہ وہ باہر نکل آیا ٹریک پہ آ گیا خوشحالی کے ترقی کے ٹریک پہ اور اگر اگلے تین چار سال موقع مل جاتا یہ نئے پاکستان کا اور نام نہاد نیٹ کلین کا جو کہ بعد میں نیٹ کلین نہیں بلکہ فتنہ بلکہ فتنہ اور فساد ثابت ہوا اگر یہ تجربہ نہ کیا جاتا تو دو ہزار اکیس بائیس تک پاکستان میں سی پیک مکمل ہو چکا ہوتا اور سی پیک مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شہرہ پہ جو گامزن ہو چکا تھا دو ہزار سترہ میں ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک اور جی ٹونٹی کی لسٹ میں جو ہے وہ آ چکا ہوتا لیکن بدقسمتی کہ پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایک بہران کا شکار کیا گیا جس طرح کا تجربہ بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو ہوا یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ویسے ہی جو ہے وہ ایڈونچر سے جو ہے وہ اٹھائیس جولائی دو ہزار سترہ کو جب ایک فیصلہ جو ہے ایک مینیجڈ فیصلہ جو کہ جوڈیشل جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس وقت ایک بابا رحمتے اور بابا لانتے کی سربراہی میں سرگرم عمل تھی پاکستان کے خلاف اس وقت کی حکومت کے خلاف تو وہ جو ہے وہ ہوا اور پاکستان جو ہے وہ آج اس بہرانی کیفیت میں جو ہے وہ مبتلا ہے جس میں عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہے معاشی طور پہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اپریل دو ہزار بائیس میں ہم ڈیفارٹ کر چکے ہوتے اگر اس فتنے کی حکومت کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ووٹ آؤٹ نہ کیا جاتا ہے اس بہرانی کیفیت اور ان مشکلات میں پاکستان کو پاکستان کی قوم کو دوبارہ ایک ایسے آزمودہ لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو دوبارہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے آئے پاکستان کو ان مشکلات سے بہر نکالے اور اس مقصد کے لئے پاکستان مسلم لیگ نون کی ریکویسٹ پہ میاں نوازشیف صاحب نے دوبارہ آکے اپنی جماعت کی وہ لیڈ کر رہے اور قوم کو ایک امید دینے اور اس امید کو یقین میں بدلنے کا عظم لے کے وہ اکیس اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں لاہور میں لاہور میں منارے پاکستان پہ جو ہے وہ ان کا خطاب اور استقبال کے لئے وہاں پہ پورے پاکستان سے گرلت پلتستان سے آزاد کشمیر سے بلوچستان سے کی پی کے سے سن سے ہر گلی ہر محلے سے لوگ انشاءاللہ وتعالی اس دن لاہور پہنچیں گے بنیادی طور پہ لاہور سٹی جو ہے وہ میزبان ہے میاں نواز شریف کا بھی اپنے قائد کا بھی اور جو باہر سے مہمان آئیں گے ان کا بھی اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ لاہور ڈسٹک ڈویجن کی ہے جس میں شکوپرا ننکانا اور قصور ازلاع آتے ہیں لاہور ڈسٹک ڈویجن یا ان ازلاع کی قیادت جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ دائیں اور بائیں موجود ہیں یہ وہ ذمہ داری ہیں جو انشاءاللہ تعالی لاہور سٹی کے ساتھ مل کے میز بانی کا فرض بھی نبھائیں گے اور اس فرض کو نبھانے کے ساتھ ساتھ استقبال میں بھی ان کا حصہ جو ہے لاہور کے بعد سب سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ باقی ازلاع اور باقی ملک کے طول و عرصے لوگ اپنی اپنی بسات کے مطابق انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے اور جو خطاب ہوگا میاں نوازشی صاحب کا وہ یہاں پہ موجود جلسہ گاہ میں لوگ برہائے راز سنیں گے اور اس جلسہ کو یقیناً میڈیا جو ہے وہ لائیو کبر کرے گا اور باقی ملک کے طول و عرض میں بھی اس دن میاں نوازشی شریف صاحب کو سنا جائے گا شک نہیں کہ مشکل کا شکار ہے لیکن یہ مشکل جو ہے یہ شاید دو ہزار تیرہ کی مشکلات ہیں یا وہ عذاب جو لوڈ شیڈنگ اور دیشتگردی کی صورت میں صورت میں موجود تھا شاید اس سے بڑی یہ نہیں ہے تو اس لیے وہ اس کا تیین بھی فرمائیں گے اپنا بیانیاں اپنی پالیشی اس کے اوپر بھی وہ اظہاریں خیال کریں گے اور اس کا جو مرکزی نقطہ یا محور ہوگا وہ پاکستان ہوگا باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنا منفیسٹو بھی دے گی اس میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کرے گی کور کیا جائے گا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جدو جہد اور میاں نواز شریف کی واپسی کا جو مرکزی جو محور ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کے بائیس تیس کروڑ عوام ہیں اور عام آدمی عام آدمی کی مشکلات اور عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنا ہے میں جو لاہور ڈسٹرک نوین کی جو قیادت یہاں پہ موجود ہے میں ان کا اپنی طرف سے بھی اور جماعت کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرنے کے ساتھ میں پوری طرح سے پورا بید ہوں کہ انشاءاللہ جو ذمہ داری انہوں نے لی ہے اس کو برپور انداز سے پورا کریں گے اس کے بعد ہم اس بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہے اس کو بھی بتاہ کریں گے تو آپ احباب کا بہت شکریہ میں ایک ارز کروں گا کہ جو بھی آپ نے مجھ سے یا کوئسٹن جس سے کریں وہ ڈائریکٹ کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں مقصد بیان کیا ہے یا جو آج کی ہماری میٹنگ کا ایجنرہ ہے آپ کے کوئسٹن انہی سے متعلق ہو تو زیادہ بنا سکتے ہیں اچھا راستہ دیکھنے کہ نول لگے اگریسیز بیانیا لے چلے تھی اور انٹی سٹیبیشمنٹ کیادت اس سے بیٹھوٹ پر چلی گئی کیا کوئی ایسے معاملہ تیار پائیں یہ بلکل تأثیر بے بنیاد ہے اور غلط ہے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور عام آدمی کی فلاح بہبود یہ ہماری سٹرگل کا محفر ہونا چاہیے یا ہم اپنے دکھڑے لے کے بیٹھ جائیں کہ میں فلاح آدمی کو اس کے اخلاق مقدمہ کروں گا میں فلاح آدمی کو پکڑ کے جیل میں بند کروں گا یہ اسی چیز نے بٹھا بٹھا ہے ہمارا کہ میں بند کر دوں گا میں اس کو بھی پکڑ لوں گا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ اگر ساڑھے تین سال اس ملک میں نہ ہوتا پونے چار سال تو آج ہم اس مسئیبت میں بیٹھے ہوتے اسی انتقامی سوچ نے اور اسی پکڑ دکڑ کی سوچ نے کہ میں چھوڑنا کسی کو نہیں ہے میں کسی کو انا رو نہیں دوں گا اس ملک کو دلدل میں دکیلہ ہے اس ملک کو آپ اس سے نکالیں یہ آپ کا ہمارا سب کا ملک ہے پاکستان خوشحال ہوگا پاکستان زندہ ہو پائندہ ہوگا تو سارا کچھ ہوتا رہے گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یا ہمارے قائد کے ساتھ یا ہماری جماعت کے ساتھ تجاوز کیا ہے تو وہ سیٹل ہوں لیکن اس وقت میاں نواز شریف اگر قوم کے لئے امید لے نہیں آئے گا اور اس امید کو یقین میں نہیں بدلے گا اور ہم بھی وہی گردان جو پونے چار سال سب کو پکڑ لیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے اسی کے اوپر لگ جائیں تو میں جو حفاظتی زمانت ہے اس کے متعلق کیا سٹیٹس ہے وہ کب تک لی جائے جیسے دیکھیں کہ وزیر داخلہ انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب پاکستان کو گرفتا کیا جائے گا کوئی اتصادم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گرفتا کرنے کوشی کی گئی تو ورکر کو وزیر داخلہ صاحب نے تو اپنے بیان سے کو میرا خیال دست مرت پر رجوع کر لیا ہے اب ابھی تک اسی بات کو لے کے بیٹھیں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شیف صاحب جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کی اس کے مطلق سارے انتظامات انتظام سے مراد کہ ہماری لیگل ٹیم نے پوری تیاری کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسپشن کے بعد وہ عدالت کو سرندر کریں اب یہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے آپ کی ساری جیدوں میں ہے جو آپ کا مطالف میڈیا تھا وہ بھی بھی ندان خالی ہے سارا کوئی لیگل میں وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی آف ایر ہے یا کوئی اپنا جیل میں ہے کوئی ہم نے تو کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا کسی کوئی ہیروں ڈالی یا چرس کا ٹرک کسی کوئی اپر ڈالا معاملہ یہ ہے یا کسی کے خلاف ہم کو مدعی بن کے سامنے آئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ نو مئی یا تو آپ ثابت کر دیں کہ نو مئی انہوں نے ہمارے کہنے پہ کیا اور نو مئی سے پہلے جو جماع پارک میں ہوتا رہا ہے وہ بھئی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اگر ہم میں سے کوئی یا کوئی بھی آدمی میں ہوں آپ ہوں یہاں پہ کوئی جرم کریں تو پھر مجھے اس لئے معاف کر دیئے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے معاملہ یہ ہے کہ نو مئی کو ایک سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پہ حملہ کیا گیا بغاوت میوٹنی کی کوشش کی گئی اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو اس کے اتنے تباہ کون اثرات ہوتے اگر خدا نہ خاصتہ وہ بلڈ شیڈ جو ان لوگوں کی پیش نظر تھا جس طرح سے یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ نومبر میں لانگ مارچ 29 کو ایک تائناتی ہونی تھی اور 26 اسلام آباد کا گراؤ انسانوں کا سمندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی آپس میں سیکنس نہیں ہے یا قوم جو ہے وہ ناسمجھ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا تھا یہ سارا جس مقصد کے لئے ہو رہا تھا اگر اس میں یہ نعوذ بلا کامیاب ہو جاتے تو شاید آج ہم اس صورت میں نہ بیٹے ہوتے یہ انہوں نے جرم کیا ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے پاکستان کے دفاع کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اس کی معافی نہیں ہو سکتی معافی نہیں ہونی چاہیے وہ جو جرم جس نے جو کیا وہ فیس کرے باقی جو ہیں وہ جیلوں میں بند کرنے یا ان کے خلاف مقدمات کرنے بلکہ ہمارا تو ہم نے تو اس بات کو کبھی اس بات کو اس طرح سے بھی نہیں سوچا کہ ہم آگے یہ کریں گے وہ کریں گے آگے بھی ہم سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کریں گے پاکستان کو گوش حال کریں گے اس کے بعد ٹھیک ہے جو قانون جو راستہ ہے قانون کا وہ اپنی طور پہ احتساب ہو وہ لیتا رہے گا تو جو لوگ نو مئی کے حوالے سے جن لوگوں کے خلاف پروسکوشن چاہ رہی ہے آپ اس کی ڈیٹیلز میں جو انویسیگیشنز ہوئی ہیں اس کا کچھ حصہ میں سمجھتا ہوں سامنے لائے جائے گا لیکن شاید سارا نہ لائے جا سکتے تو ان لوگوں کے لئے اس قسم کی مہینی سمجھ دا کہ کوئی کنسیشن یا رائت ہونے چاہے سب تمظیمی صدح کی بات روی نواز شریف کوئی ایک روی سب جی تم تمظیمی صدح کی بات روی نواز اس کے حوالے سے ایک بات خوشی بھائیے کہ دہور میں نواز کی گریپ ہے کیا وہ کم ہو ری اس حوالے سے کوئی نواز شیئی ریپورٹ کی گئی نہیں دیکھیں تنظیمی طور پہ جو ہم نے سٹیٹیجی اپنائی ہے بعض لوگ پھر اس کے اوپر بھی گلہ شروع کر دیتے کہ جی آپ شاید زور زبردستی کر رہے ہیں دیکھیں تنظیمی طور پہ لوگوں کو تھوڑا بہت سٹریس بھی کیا جاتا ہے اور تھوڑا بہت بازفورٹ بھی کی جاتی ہے آخر ارگنیزیشن کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تو ہم نے جو ٹارگٹ پی پی وائز دیئے ہیں وہ ٹارگٹ میں غالباً دو ہزار کا ہے اور لاہور سٹی میں تین ہزار کا ہے تین ہزار چار سو کا ہے یہ جو ہے یہ ہمارے ورکرز کے ٹارگٹ ہے یعنی ہم اس حلقے کے اپنی صوبائی تنظیم کو اور وہاں پہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو سو ورکرز کو لے کے آنا ہے آپ نے اس حلقے سے دو ہزار ورکرز کو لے کے آنا ہے تو یہ تنظیمی طور پہ ہم اس کو ممکن بنائیں گے باقی جو عوام ہیں عوام کے اوپر تو کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے لوگ اس حلقے سے یعنی جس حلقے سے ہم دو ہزار یا تین ہزار کہہ رہے ہیں یا دو سو کہہ رہے ہیں اس حلقے کی عبادی جو ہے وہ تقریبا ساڑھے چار لاکھ ہے یعنی ایک صبائی حلقے کی پاپولیشن ساڑھے چار لاکھ ہے ایک قومی سملی کے حلقے کی عبادی ساڑھے نو لاکھ ہے تو ساڑھے چار لاکھ میں سے باقی عوام ہم بالکل ایسپیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا باقی عوام جو ہے وہ ہم اگر اپنے ٹارگٹ کے مطابق ہزار ورکرز کو لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ دو ہزار چار ہزار دس ہزار آدمی اپنے طور پہ بھی آئیں گے تو اس بارے میں جو ہے وہ ہماری جو تنظیمی گرپ ہے وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم آپ کو لسٹیں تک بھی شیئر کر لیں گے اگر آپ اس کی ضرورت محسوس کریں کہ جس ہلکے سے دو سو کی ذمہ داری ہے باقیدہ دو سو کی لسٹ ہے ہمارے پاس پانسو کی لسٹ ہے ایک ہزار کی لسٹ ہے دو ہزار ایک سو اکاون لوگوں کی لسٹ ایک ہلکے سے ابھی کل جو ہے وہ دو سو جمع کروائی ہے ایک ایک آدمی کا نام ہے اس کا نمبر ہے ہم بھی ان کو فون پہ چیک کریں گے آپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ورکرز کا معاملہ ہے تو یہ جو ہے یہ گرپ آپ کی observation انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ خود کہیں گے کہ وہ درست نہیں ہے یہ گرپ پوری طرح سے مضبوط ہے تنظیمی طور پہ جو تارگس دیئے گے وہ ہر حال میں بیٹ ہوں گے انشاءاللہ اللہ اور ہمارے دوست جو وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں یہ ذمہ داران کے دائم بھائی کر گے یہ آپ نوازشی صاحب کے لئے حفاظتی بے لینے جا رہے ہیں بہت کہہ رہے ہیں کہ یہ حفاظتی بے لینے ہے کہ نہ اس کا پتہ چل رہا ہے کہ 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 سے لی جائے گی نہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے اور کیا اتنی آپ شروعٹی مل گئی ہے کہ نوازشی صاحب کو حفاظتی بے لینے مل جائے گی تبی یہ تمام انتظامات ہو رہے ہیں یا کوئی بیک دور سے خلائی مقلوب کی طرح سے کوئی اشارہ آئے نہیں ہم ایسے اشاروں پر یقین نہیں رکھتے اور ہماری لیگل ٹیم اور ہمیں اپنے کیس کے جو افیکٹس ہیں اس کے پیش نظر ہمیں پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں بے اللہ ہمیں یقین ہے بغیر کسی اشارے اور کسی گرنٹی کے یہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار اشارہ کر رہی ہے اور آپ پر اشارہ کر رہی ہے اور دوسرا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اس پر خاموش ہے ہم بلکل خاموش نہیں ہیں ہم نے جس دن پی ایم ایل این کے وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے ہم نے پور انداز میں یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن جتنی جلد ہو سکیں وہ کروائے جائیں اور یہ ہلکہ بندی میں تخفیب کی گئی ہے اس کے ٹائم میں یہ اس دن ہماری تجویز تھی ہمارا مطالبہ تھا اور اس کے اوپر یہ فروری سے جنوی تک اس کو محدود کیا گیا باقی جہاں تک پیپس پارٹی کا تعلق ہے دیکھیں پیپس پارٹی نے گھاس سے دوستی کرے گا تو پھر کھائے گا کیا پیپس پارٹی نے پنجاب میں ہمارا مخالف ووٹ جا اس کو اٹریکٹ کرنا ہے ہمارا ووٹ جو ہے وہ تو اس کو متحرک کرنا اس کو ایکٹیویٹ کرنا جو ہے یہ ہم انشاءاللہ 21 اکٹوبر کو آپ کو دکھائیں گے باقی پیپس پارٹی نے ہمارا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ اگر ہمارے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گی ہمارے خلاف باتیں نہیں کریں گے تو پھر کس ساتھ اٹریک کریں اس لیے انہیں سیاسی طور پہ جو سوٹ کرتا ہے انہیں کہنے دیں آپ میں تمام مسلم لی کہہ رہی ہے اس تاریخ کو میاں صاحب پاکستان کو کریسز سے نکال لے آرہے اپرل 2022 کو عمران خان جو کریسز چھوڑ کے گئے میاں شباز شریف نے نہ صرف اس کو آن کیا بلکہ مزید اسے ڈیپن کیا سولہ ماہ میں کیا میاں صاحب آ کے شباز شریف صاحب سے پوچھیں گے بے ایکی کی تائی ماملہ یہ ہے کہ اگر آپ حقائق سے پوری طرح آگاہ ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ میاں شباز شریف نے اس بہران کو دیپن کیا اس بہران کا جو ہے وہ جو ملک دیفارٹ میں دکیر رہا تھا اس سے بچایا ملک آپ دیکھیں کہ اس وقت صورت حق کیا تھی یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ موہدہ کر چکے تھے اور جاتے جاتے اس موہدہ کو بھی وائلیٹ کر گئے اس کے بعد پھر جو حشر پاکستان کا کیا ایم ایف نے اور کس طرح سے جو نیکسٹ انسالمنٹ تھی وہ آپ کے علم میں ساری وہ لمبی بات ہے تو معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز صاحب نے ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا اس کے اوپر میاں نواز صریف اور پوری قوم ان کو شہباز دے گی دینی چاہیے باقی رہی بات کہ اب اس ملک کو آگے اس وہران سے کس طرح سے نکالنا ہے تو وہ امیل جو ہے وہ میاں نواز شہباز صاحب کوئی پلان بی نہیں ہے اور یہ اگر جو ہے میں اس کے ساتھ متفق نہیں بای آل میز میاں نواز شریف انشاءاللہ اکیس اکتوبر کو شام جو ہے وہ پانچ ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور چھے بجے انشاءاللہ وہ منارے پاکستان یا اقبال پارک میں ہوں یہ کارنے اس کے پارن لاس پر نگران اکبر کا کام ہے الیکشن کرونا لیکن وہ ایک سیاسی ایجنڈر پر نظر بھی بتا رہی ہیں کہ آپ کیا سمیتے ہیں دوسری بات ہے اب پنجاب مسلم بیانی جو ہے وہ وضع نہیں کیا گیا تو نواشی صاحب آرہے ہیں آئندہ جن نواشی صاحب پہنچے گا انتخابی بیانی کیا ہو وہ اکیس اکیس اکتوبر کو میاں نواشی صاحب کا جو خطاب ہوگا وہ اسی یعنی پہ محیط ہوگا انشاءاللہ وہ اس دن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ماضی حال اور فیوچر کی پالیسی سے مطلق جو وہ ایک بڑی جمعه گفتگو جو ہے وہ اپنے عوام سے جواب کریں گے یہ لازت قیسن جی رانس صاحب ہماری کے لئے کچھ لوگ جو ہے آپ کے تحادیب رہی ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں اپنے بیانات سے کہ نواز شریف دیل کے ذریعے گئے تھے اور دیل کے ذریعے آ رہے ہیں اب جو خاکی اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے ان کو بیڈین سیمل دیا تو پاکستان بڑے کانفرنس سے آ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر آ رہے ہیں وہ اس ملک اور قوم کی اس ملک جس بہرانی قیفیت میں ہے اس ضرورت کے پیش نظر پاکستان مسلمی جو ان کی جماعت ہے ہمارے ہم سب کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں نہ وہ کسی ڈیل سے گئے تھے اور نہ ہی وہ کبھی کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کو ان کے فیوچر سے محروم کرنے کے لئے انہیں دھکیلا گیا تھا انہیں نکالا گیا تھا اور انہیں جو ہے وہ باہر زبردستی جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں اب اس کی میڈیٹین میں نہیں جاتا اور آج وہ جو ہے وہ پاکستان کی ایک عبید بن کے جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں کسیم کا پرابیگنڈا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی موت آم مر جائے گا جی ہمارے بیانیے کا محور جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہیں یہ لاسکرہ ایک منارے پاکستان میں کتنا مکم مسلم نے کراہ کٹھا کر پائے گی دوسرا پہلے بھی دو دفعہ پرائم میسٹر نواز شریف صاحب ان کو ایک عوام نے چنا وہ مدد پوری نہیں کر رہی اس دفعہ آپ کیا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ وہ آئیں گے عوام ان کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی کریں گے منڈیٹ بھی دیں گے اور انشاءاللہ مدد بھی پوری کریں گے بہت شکریہ جیسے دیکھو بہت شکریہ جیسے